یہ پلان ہے ہمارا 18 فٹ بائچ 36 فٹ کا یعنی کہ 18 فٹ اس کا فرنٹ رہے گا اور 36 فٹ اس کی لیند رہے گی ٹھیک ہے اس پورے پلان کے اندر ہم نے دو بیڈروم دیئے ہیں آپ کا اوپن کچن ہے اور آپ کی سٹ آؤٹ ایریا ہے اور آپ کی سٹیئرز ہیں تو بات کرتے ہیں اس کی پلوٹ کے سائز کے ساب سے تو پلوٹ کا سائز جو ہم نے یہاں پر رکھا ہے سکوائر فٹ میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہو جائے گا ہمارا 648 سکوائر فٹ ٹھیک ہے اور گج میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا 72 گج کا ہاؤس پلان رہے گا تو یہ ایک آئیڈیا کے طور پر ہے ہم نے یہ آئیڈیا کے طور پر آپ کو ہاؤس پلان دکھا جائے تو یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی تو جب آپ اینٹری کریں گے تو اینٹری جو ہم نے یہاں پر رکھے ہیں وہ ہم نے چارل فٹ کی یہاں پر اپنی انٹری رکھے ہیں تو یہاں سے ہماری بائک ایزیلی آ جائیں گی ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک طریقہ سٹ آؤٹ ایڈیا بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں بائک پارکنگ پلس شٹ آؤٹ ایڈیا ٹھیک ہے اس کی اگر لیند کی بات کریں تو لیند جی ہوگی ہماری سیون فٹ کی رہی گی ٹھیک ہے اور چوڑائی کی بات کریں تو یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہ ہماری دس فٹ دو انچ کی رہی گی یہاں سے لے کے یہ لے کے ہماری یہاں تک ہماری دس فٹ دو انچ کی رہی گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بائک ایڈیا اور سٹ آؤٹ ایڈیا ہو جائے گا آپ اسٹیرز دو دیکھ رہے ہو یہ ہماری تین فٹ چوڑی سٹیرز ہیں تو یہاں سے ہماری پر جائیں گے ٹھیک ہے اس سٹیرز کی وندہ ہم نے ایک یہاں پر دے رکھی ہے تو چار فٹ چوڑی بندوں ہم نے یہاں پر پروائیٹ کی ہے ٹھیک ہے آپ جیسے ہی یہاں سے انٹری کرتے ہو تو یہاں پر جو گیٹ جو ہے یہاں پر گیٹ نہیں آگا گیٹ ہمارا اس سیڈ آئے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے تو گیٹ ہمارا اس سیڈ آئے گا تو یہ ہمارا کومن ٹولیڈ باثروم ہو جائے گا اس کومن ٹولیڈ باثروم کی لینڈ جو ہم نے رکھی ہے وہ ہے ہماری چھے فٹ چینج کی چھے فٹ چینج کی رہے گی چوڑا ہی جو رہے گی بریت چھے فٹ چینج کی رہے گی یہ ہمارا کومن ٹولیڈ باثروم ہو جائے گا اس کومن ٹولیڈ باثروم کا وینڈیلیشن ہم نے یہاں پر دیا ہے تو دو فٹ چوڑا وینڈیلیشن ہے تو اس کومن ٹولیڈ باثروم کی جو بھی گیس ہوگی وہ اس وینڈیلیشن کے طرح پاس آؤٹ ہو جائے گی پھر بات کرتے ہیں اس کی دور کے دور یہاں پر پروائیڈ نہیں ہوگی دور ہمارے یہاں پر پروائیڈ ہوگی درceed چونڈ یعنے دو فٹ چینج چونڈ ہمارے یہاں پر پروائیڈ دور ہو جائے گی ٹیک ہے پھر جیسے یہاں سے آپ انٹری کرتے ہو تو یہاں پر آپ دیکھتے ہوگی یہاں پر آپ کا اوپن کچن ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ آپ کا اوپن کچن ہے کچن کی جو مطلب� thus north یا آپ کا دائننگ ٹیبل آ جائے گی ٹیک ہے تو پوری یہاں سے لیں گے یہاں تکھی لند بتاتا ہوں کتنی رہی گی تو لیند جو ہوں گی وہ ہماری 16 feet 10 inch کی رہی گی یہاں سے لیں گے یہاں تکھی ہماری 16 feet 10 inch رہی گی ویٹ تو جو رہی گی ہماری مزدہ جو چوڑے یا رہی گی وہ ہماری 7 feet کی رہی گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لاوبی ایریا اور ڈین ایر آپ پین کچھن ہو جائے گا اس اوپن کچن کی جو ونڈو ہے ہماری یہاں پر دے رکھی ہے تو تین فٹ چوڑی ونڈو ہم نے یہاں پر پروائیٹ کی ہے تو کچن کی جو بھی کیس ہوگی وہ اس ونڈو کے تروں پاس آؤٹ ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں اپنے پہلے بیڈروم کی یہ ہمارا فس بیڈروم ہے اس فس بیڈروم کی جو لیند ہم نے پروائیٹ کی ہے وہ ہے ہماری ٹین فٹ یعنی کہ لمبا ہی جو رہے گی وہ ہماری دس فٹ کی رہے گی اور چوڑائی جو ہے یعنی کہ ورد تجھے لے گی ہماری نائن فٹ رہے گی ٹھیک ہے اس بیڈروم کی جو دور ہم نے دی ہے وہ ہماری تین فٹ چوڑی دور ہے یہاں پر اور اس بیڈروم میں ہم نے دو جگہ ونڈو پروائیٹ کی ہے ایک ونڈو ہماری یہاں پر ہے اور دوسری ونڈو ہماری اوٹی ایس سے کنیکٹ ہے تو دونوں ونڈو جو ہم نے رکھی ہے وہ ہماری چار فٹ چوڑی ونڈو ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اپنے دوسرے بیڈروم کی تو دوسرے بیڈروم کی جو ڈائمنشن ہے ہماری یعنی کہ یہ ہمارے دوسرا بیڈروم ہے یہ ہمارا بیڈروم ون ہے یہ ہمارا بیڈروم ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی لیند جو رہے گی وہ ہے ہماری ٹین فٹ کی تو لیند ہم نے پروائیٹ جو کی ہے وہ ہماری یہاں سے لیکن یہاں تک ٹین فٹ کی لیند ہے اور بیڈروم کے ساتھ ہم نے ٹویلٹ باتروم اٹیز دیا ہے تو یہ ہمارا ٹیسٹ ٹویلٹ باتروم ہو جائے گا ٹویلٹ باتروم کی لیند جو ہم نے رکھی ہے وہ ہماری سکس فٹ ایٹ انچ یعنی کہ لمبائی جو ہماری سکس فٹ ایٹ انچ ہے Solar ہونے ملو سکس عباج ہے اور چوڑاور کی بات کر رہائی آنی برایت کی بات کر رہی آن تو یہ ہماری 5 فٹ ہے ٹیک ہے تو یہ ہمارا attest可以 bathroom ہو جائے گا ہماری ٹین فٹ چوڑی رہے گی اس attestedge bathroom کا ventilation ہم نے یہاں پر دیا جو OTS سے connect ہے تم ہارا تو بھن Diseaseprises ٹھ 어쨌든 بعد پر آپ کی جو بھی کیس ہوگی وہ اس stunts کے Through pass out ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں OTS کی تو OTS کی ورث جو رہے گی وہ ہماری 5 فٹ رہے گی یعنی 5 فٹ چوڑا رہے گا اور لمبا ہی جو رہے گی وہ ہماری رہے گی 3 فٹ کی 3 فٹ کی اس کی لمبا ہی رہے گی یعنی کہ لیندھ ہی ہمارا OTS ہو جائے گا اب OTS میں جانے کے لئے ہم نے اس بیڈ روم میں سے یہاں سے دور دی ہے تو دائی فٹ چولی ہم نے یہاں پر دور رکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا 18 فٹ بائی 36 فٹ کا پلان تو اس کی آوٹر وال جو ہم رکھیں گے وہ ہوگی ہماری تو آوٹر وال جو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں وہ چار انچی کی کر رہے ہیں اور انر وال بھی ہماری جو رہے گی وہ بھی ہماری چار انچی کی رہے گی ٹھیک ہے کولمز جو ہماری پروائیڈ ہوں گے یہاں 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 اس جگہ ہمارے کولمز پروائیڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کولمز یہاں پر پروائیڈ ہو جائیں گے تو نمبر آف کولمز جو ہمارے پروائیڈ ہوں گے وہ ہوں گے پندرہ کولمز ہم یہاں پر پروائیڈ کریں گے اور کولمز کا جو سائد ہمارے رہے گا وہ رہے گا ہمارا نائن انچ بھائی نائن انچ کا ٹھیک ہے اب اس کی ہاؤس کاؤس اگر ہم بات کریں تو ہاؤس کاؤس اگر ہم بات کرتے ہیں وہ رہے گی ہماری سیون سے ایٹ لیک کے بیچ میں تو یہ ہماری ہاؤس کاؤس ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس پورے پلان کی تینوں سائٹ جو ہیں وہ دوسرے کے گھر ہیں یعنی کہ ایڈرز پروپٹی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا اٹھارہ فٹ بھائی چھتیس فٹ کا پلان آشاء کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آیا ہوا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیر